بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کی سربراہ مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہوا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے مشترکہ امیدواروں لانگ مارچ کے تیاریوں اور حکمت حملی وزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد کی صورتحال اور مجموعی ملکی سیاسی حالات پر غور کیا گیا پیبلز پارٹی نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے یوسف رضا گلانی کا نام تجویز کیا نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی نے یوسف رضا گلانی کے نام پر اتفاق کیا جس کے بعد تمام جماعتوں نے گلانی کو مشترکہ امیدوار نام زد کر دیا پی ڈی ایم کمیٹی کی سفارشات بھی اجلاس میں پیش کی گئیں جن کے مطابق لانگ مارچ 26 مارچ کو کراچی سے ایک عوامی اجتماع کے ساتھ شروع ہوگا تمام جلوس 30 مارچ کے سپہر 3 بجے تک اسلام آباد پہنچیں گے تمام جماعتیں اپنے جلوسوں کو الگ الگ سے منظم کریں گی سفارشات میں کہا گیا دھرنے کے مقام پر شرکا کے پہنچنے سے قبل انتظامات کیے جائیں دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا تاجروں کسانوں اور مزدور یونین سے رابطہ کیا جائے اور انہیں مکمل طور پر متحرے کیا جائے بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں یوسف رضا گلانی کی جیت سے امید ملی چاہتے ہیں چیئر بین سینٹ کا الیکشن جیت کر ایک اور فتح اپنے نام کریں پی ڈی ایم کے اجلاس میں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ کامجابی کے سو باپ اور ناکامی یتیم ہوتی ہے یوسف رضا گلانی کی کامجابی پر آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں ہم زمنی انتخاب سینٹ الیکشن کا بائیکارٹ کرتے تو سوچیں کہاں کھڑے ہوتے ہمیں سینٹ میں عددی برطری ثابت کرنے کا چیلنگ دیا گیا اور ہم اس میں سرخرو ہوئے یوسف رضا گلانی کہتے ہیں لانگ مارچ سے قبل ہوم ورک ضروری ہے ہم ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اجلاس کے دوران یوسف رضا گلانی نے کہا کہ الیکشن سے پہلے کمال حکمت عملی نے حکمرانوں کی دوڑیں لگوا دی تھی آپ کی اس کامیابی سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ تھاری ہے حکمرانوں کو یہ شکست حضب نہیں ہو رہی یوسف رضا گلانی کہا لانگ مارچ سے قبل ہوم ورک ضروری ہے ہم ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں لڑوں گا اور آخر دم تک لڑوں گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن ناکام ہوگی صادق سنجرانی مضبوط امیدوار ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے وزیراعظم عمران خان سے سینٹر فیصل جعوید اور زیشان خانزادہ نے ملاقات کی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ناکام ہوئی اور مستقبل میں بھی ناکام ہوگی پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا سینٹ ایلیکشن میں جس طرح اپوزیشن نے پیسہ چلایا پوری قوم کے سامنے ہے انتخابی اصلاحات سے کرپشن کے دروازے بند کروں گا مستقبل میں پیسے کا استعمال روکنے کی قانون سازی پر کام جاری ہے کوشش ہے کہ آئندہ سینٹ انتخابات اوپن ووٹنگ کے ذریعے ہوں مستقبل میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں حکومتی ترجمانوں کا خصوصی اجلاس مریم نواز کے ملکی ایجنسی سے متعلق بیانات کی سخت مضمت کی گئی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ روایت بن چکی ہے کہ پہلے پیسہ لگا کر اقتدار میں آؤ پھر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر پیسہ واپس نکل باتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ذریعے صدارت ہونے والے اجلاس میں سینٹ انتخابات اور اعتماد کے ووٹ کے بعد کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دی گئیں کرپشن کر کے نیلسن منڈیلا کی طرح تقاریر جھاڑتے ہیں کچھ صحافی بھی ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ منڈیلا کو بولنے دیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے وزیراعظم نے استفسار کیا کہ ٹریسیبل بیلٹ پیپرز چھاپنے میں کتنا ٹائم لگتا اجلاس میں حکومتی ترجمانوں کا کہنا تھا چوری کا الیکشن جیتنے پر خوشیاں منائے گئیں اگر ہاؤس کا اعتماد نہیں تھا تو فوضیہ ارشد کیسے کامشاب ہوئیں ہاؤس کی ویل نہ ہوتی تو نہ خاتون جیتتی نہ اعتماد کا ووٹ ملتا عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے سینٹ اجلاس کل شام چار بجے طلب کیا گیا ہے صدارت صادق سنجرانی کریں گے ریٹائر ہونے والے سینٹرز الودائی تقاریر کریں گے جبکہ نئے سینٹرز بارہ مارچ کو حلف لیں گے مارہ مارچ کو ہی چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخابی ہوگا سینٹ کے باون ارکان کی چھ سالہ مدد گیارہ مارچ رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی سینٹ کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں سینٹ اجلاس کل شام چار بجے طلب کیا گیا ہے صدارت صادق سنجرانی کریں گے ریٹائر ہونے والے سینٹرز الودائی تقاریر کریں گے نئے سینٹرز بارہ مارچ کو حلف لیں گے بارہ مارچ کو ہی چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا سینٹ کے باون ارکان کی چھ سالہ مدد گیارہ مارچ رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی وفاقی وزرے داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ دہشتگرد ایک بار پھر بنظم ہو رہے ہیں زندگی کا کوئی معافضہ نہیں ہے دہشتگرد شکست کھائیں گے اور ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہوگی پیمز اسپطال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے سامنے جو کچھ ہوا برا ہوا قائدین کو بھی پریس کانفرنس کی جگہ پر ہی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کل راول پنڈی اور اسلام آباد میں دو واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی کے دونوں جگہ ایک ایک افسر شہید ہوا ہے اور ہمارے اسلام آباد میں ایک قاسم شہید ہوا ہے محمد قاسم کانسٹیبل تھا اور سب انسپیکٹر بلال اور کانسٹیبل کائسر یہ زخمی ہے اس ملک میں دوبارہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے اور راول پنڈی اسلام آباد پشاور اور کراچی میں تھریٹس ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں نیٹکا نے دی ہیں کہ حلال اور ادنان رشید وہ بھی راول پنڈی اسلام آباد میں ان کے کمانڈر ایکٹیو ہیں اور ہماری عظیم افواج اور ہماری عظیم پولیس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہمارے لیے ایک امن کی فضا قائم کی ہے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ فوج عظیم فوج اور پولیس جو ہے امن و امان کے مسئلے کو اور ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہے ہماری افواج نے اور پولیس نے اپنی شہادتوں سے دہشتگردوں کو شکست دی ہے اور دہشتگردوں کو اتنا نقصان پچھایا ہے کل بھی پانچ دہشتگرد ہماری افواج نے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو دہشتگرد شکست کھائیں گے ادھر سند اسمبلی میں باغی ارکان کی حکومتی بینچوں پر بیٹھیں پر ہنگامہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان شور شرابہ کرتے رہے حضب اختلاف نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی اسپیکر سند اسمبلی آغاز سرائی دلانی کی زیر سدارت سند اسمبلی کا اجلاس ہوا شہریار شہر اور اسلم عبدوں کے حکومتی بینچوں پر بیٹھیں پر اپوزیشن اور ارکین نے اتجاز شروع کر دیا حکومتی ارکین نے اپوزیشن کے ناروں کا بھرپور جواب دیا جس پر ایوان مچلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا اجلاس میں لوٹے لوٹے کے نارے بھی لگائے گئے جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس دس منٹ کے لیے ملتوی کر دیا اسپیکر سند اسمبلی آغاز سرائی دلانی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں افسوس ہے ارکین کو رولز کا پتہ ہی نہیں پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا نے نا اہل ہونے کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کے چوبیس فروری کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی عدالت نے فیصل وارڈا کی فوری سماس سے متعلق درخواست منظور کر لی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف نا اہلی کیس سے روکا جائے الیکشن کمیشن نے حقائق کے برخلاف میری درخواست مسترد کی الیکشن کمیشن کو میرے خلاف شکایات سننے کا اختیار نہیں میں نے اعتراض آئیت کیا جسے مسترد کر دیا گیا فیصل وارڈا کے خلاف دوہری شہریہ سے متعلق الیکشن کمیشن میں تین شکایات درج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر سانی کیس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں موقف اپنا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے مائی دوہزار انیس میں پریس کانفرنس کر کے میری کردار کشی کی دو سال گزر گئے اور اب شہزاد اکبر اتنے خوفزدہ ہیں کہ عدالت ہی نہیں آتے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر سانی درخواستوں پر سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دس رکنی لاجر بینچ نے کی اڈیشنل اٹورنی جنرل آمیر رحمان نے سماعت براہ راف نشر کرنے سے متعلق دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے کیونکہ کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست قابل قبول نہیں درانے سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دو سال سے میری زندگی مایکروسکوپ کے نیچے ہے اب چاہتا ہوں کہ سب کھل کر سامنے آئے میں پبلک میں شرمندہ ہونے کو تیار ہوں لیکن حکومت خوف زدہ ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ٹکنولوجی کی مدد سے عدالت کو کئی معاملات میں آسانی ہوئی ویڈیو لنک پر سماعت بھی ٹکنولوجی کی بدولت ہی ہوتی ہے وفاقی حکومت ہمیں نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے راہ راست نشریات عدالت کا اختیار ہے وفاقی حکومت کا نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس جئے کہ ہم گلوبل ویلج میں رہ رہے ہیں ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا عدالتی کاروئی میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ اس ملک کے عوام کی عدالت ہے گوادر میں بیٹھا شخص عدالتی کاروئی دیکھنا چاہے تو کیسے روک سکتے ہیں شیطر ملک کی طرح گردن زمین میں دیکھ کر بیٹھے رہنے کا فائدہ نہیں وکیل یا جج کوئی بھی بتمیزی کرے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے عدالت میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی جو سننے کے قابل نہ ہو دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہی ہیں موسیقی وفاق کے وکیل کا کہنے تھا کہ شہری کا حق عدالتی کاروئی دیکھنا ہے تو انصاف گھر تک پہنچنا بھی اس کا حق ہے جبکہ اڈیشنل اٹانی جنرل نے کہا کہ انتظامی مشکلات تھا اور فورم پر ہوتی ہیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں لوگ فیصلے ہوتے دیکھیں سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سمات سترہ ماچ تک ملتوی کرتی ہے سپیکر پنجاب سمبلی چودری پرویز الہی کا ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد پر برہمی کا اظہار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر مسلسل جھوٹ بولتے ہیں گھر پر ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ میٹنگ میں ہوں سپیکر پنجاب سمبلی پرویز الہی کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد کسی کی بھی نہیں سن رہے فیصل آباد میں ریسکیو کا دس کروڑ روپے کی لاغت سے اسٹیشن بننا ہے فیصل آباد میں اسٹیشن کیلئے خط لکھا لیکن کچھ نہیں ہوا ڈیپٹی کمیشنر کو کال کی گئی تو اپنے گن مین کو ٹیلی فون پکڑا دیا حالانکہ وہ خود گھر پر تھے سپیکر پنجاب سمبلی کا کہنا تھا کہ ڈی سی فیصل آباد سبائی وزیر کی بھی بات نہیں سن رہے سپیکر پنجاب سمبلی پرویز الہی نے ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد اور ریسکیو ان چارج احتشام کو پنجاب سمبلی بلانے کی رولنگ جاری کر دی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی اہم ملاقات افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاپ فوج کے سپاہ سلار جنرل کمر جعوید باجوا سے ظلم خلیل ذات نے اہم ملاقات کی ہے افغانستان میں کمانڈر ریزولٹ فورس جنرل آسٹن ملر بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات کے دوران جاری افغان امن عمل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور علاقہ اس سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے ملاقات کے دوران امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سرہا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کردار ہے خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں خواتین کو خراجہ تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں بڑا اہم کردار ہے خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا آرمی چیف نے کہا کرونا کے خلاف جنگ میں بھی خواتین سفیول میں شریک ہیں خواتین بے پناہ احترام کی مستحق ہیں خواتین کے عالمی دن پر آئی ایس پی آر کی جانب سے خصوصی ویڈیو جاری کی گئی ہے ویڈیو میں ملکی دفاع میں خواتین کے کردار سمید کرونا وبا کے دوران آرمی میڈیکل کور میں شامل خواتین اہلکاروں کے خدمات کو اجاگر کیا گیا ہے ساصو میں باگی ہم دن روکے کیسے خود کو ہم آہگے برنے والے کے دام رکھتے نہیں ہے ہم دن ساسو میں باگی ہم دن روکے کیسے خود کو ہم آگے برنے والے کا دام رکھتے نہیں ہے ہم دن ہاریں گے کیسے ہم تو توفانوں کے جیسے ہار سے بھی جیت جائیں اتنی آگ باقی ہے آنکھوں سے نلا کے آنکھیں تو دکھا دے آجارے آجارے آنکھوں سے نلا کے آنکھیں تو دکھا دے آجارے آجارے نظرین پاک بحریہ کے جانب سے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران دو طرفہ بحری مشکوں کا انعقاد کیا گیا مشکوں میں امریکہ جاپان روس اور امان کے بحری جہازوں نے شرکت کی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحری مشکوں میں پاک بحریہ کے جہاز پینس آلمگیر نے شرکت کی دو طرفہ مشکوں کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد کیا گیا پاک بحریہ خطے میں بحری قد زاکی کے تدارک اور سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کی بینالخوامی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے دیگر ممالک کے ساتھ یہ بحری مشکیں سمندری تحفظ اور علاقائی امنح سحکام کے لیے پاک بحریہ کے عظم کی اکاسی کرتی ہیں بحری مشکوں کا مقصد مختلف ممالک کی بحری افواج کے ساتھ تعلقات اور آپریشنز کو مزید فروغ دینا ہے خواتین کے عالمی دن پر جماعت اسلامی کی ریلی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی امیر جماعت اسلامی نے خطاب کرتے ہو کہا کہ جہیز جیسی لانت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ملک بھرکی طرح لاہور میں بھی خواتین کا عالمی دن جوشو خروش سے منایا گیا جماعت اسلامی نے لاہور مار روڈ پر خواتین ریلی نکالی ریلی کے غیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کی سراج الحق کا کہنا تھا کہ آٹھ مارچ ہی نہیں سال کے تین سو پینسٹ دن خواتین کے نام کرتے ہیں آٹھ مارچ ہے عالمیوں میں خواتین ہے ہم کس دن کو بھی مناتے ہیں لیکن یاد رکھئے ہمارے نظریے میں ہمارے عقیدے میں ہماری نظر میں ایک آٹھ مارچ نہیں سال کے تین سو پینسٹ دن خواتین کی حقوق کیلئے ہے امیر جماعت اسلامی ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے خواتین کو وراست میں حق دیا جائے جو دن ہے یہ تو خواتین کے حقوق کے تحفظ کا دن ہے خواتین کے جو مسائل ہیں اس میں ان کو وراست کا حق نہ دیا جانا ہے جہیز کی لانت ہے اس طرح سے خواتین کے لیے تعلیم کی سہولیات ہیں ان کے لیے صحت کی سہولیات ہیں ٹرانسپورٹ کی سہولیات تو اصل میں خواتین کے یہ حقیقی مسائل ہیں جماعت اسلامی کی خواتین کارکن کا کہنا تھا کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں وہ معاشرہ نہیں دے سکتا آٹھ مارچ خواتین کا دن ہے اور ہم جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی طرف سے پورا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعی عورت کو وہ حقوق ملنے چاہیے جو اس کو اسلام نے دیئے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی سارے حقوق دیئے تھے جس پر ہم مطمئن ہیں الحمدللہ کہ اسلام نے جو ہمیں حقوق دیئے ہیں وہ بہت ہی ہمارے حق میں فائدے مند ہیں اور ہم تو انہی حدود کے اندر رہ کر دنیا میں سروائیو کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ ریلی نکالنے کا مقصد خواقین کے حقوق کو اجاگر کرنا ہے کیمروین احسن رزا کے ساتھ علی تارک ٹی وی ٹوڈے لہون خبرنامے میں خبروں کا اصلاح بھی جاری ہے وقت ہوگا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ڈبل نیشنالٹی ہولڈر کو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے سینیڈ الیکشن غیر جماعتی ہونا چاہیے صاحب کا یہ بڑا ایک آسن اقدام ہے کہ جب انہوں نے محسوس کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی اکثریت ان کے کینیڈیٹ کے ساتھ نہیں کھڑی رہی اگرچہ ایک نشیست پی ٹی آئی نے جیت لی ہے اور ایک اپوزیشن نے جیت لی ہے دیکھا جائے تو برابر ایک حساب ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بھی توصر دیا جا سکتا ہے چونکہ پی ٹی آئی کے جو کینیڈیٹ تھے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں پبلنگ میں سے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس منابے کے اوپر بھی بعض لوگوں نے ناپسند کیا ہو لیکن پھر بھی خان صاحب نے جب یہ سوچا ہے کہ ان کے نامزد کردہ بندے کو اکثریت قومی اسمبلی نے پسند نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی ناپسند کرتے ہوں چونکہ سینڈ کا دارہ ہے جو قومی اسمبلی حکومتی دارہ ہے جو حکومت سازی کا کام کرتا ہے جس کو عوام چنتے ہیں اور سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی کے جو بھیل ہیں قومی اسمبلی کی جو قرارداتیں ہیں قومی اسمبلی کی جو کارکردگی ہے اس کو دوبارہ واج کرنے کے لیے اس کو ریٹ چیک کرنے کے لیے سینڈ کا دارہ کام کرتا ہے تو اس میں میرے خیال کے مطابق اگر قائدین اس کے اوپر غور کریں کہ سینڈ کو ہمیشہ کے لیے ایک تو غیر سیاسی کر دیں سیاسی جماعتوں بات ہو جائے ٹرین حادثے کی کراچی ایکسپریس حادثے کی ابتدائی ریپورٹ مرتب کر لی گئی ہے ریلوے اکام نے جوائنٹ سیڈیوکیٹ وزیر ریلوے آزم سباتی کو بجوا دیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ٹریک کی خستہ حالی کے باعث کراچی ایکسپریس کی بوگیاں ڈی ریل ہوئیں انکوائری کمیٹی کے مطابق حادثہ ٹریک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کے بعد چار سو نوے کلومیٹر پر ٹریک فش پلیٹ تازہ ٹوٹی پائی گئی کلومیٹر نمبر چار سو اکانوے سے چار سو بانوے تک ٹریک کمزور ہونے کے باعث انجینئرنگ رکاوٹ اور سپیڈ پیس سٹ کلومیٹر مقرر تھی ڈرائیور نے کوشن انڈیکیٹر کا مشاہدہ کیا اور سپیڈ پیس سٹ کلومیٹر پر کنٹرول کرنے کے لیے پریشر بریک لگائی ٹرین چوبیس سو فٹ گسیٹی گئی جو ظاہر کر دی ہے کہ اوور سپیڈ تھی انجین ڈیٹا اور ٹریک فرانزک ریپورٹ سے ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے گا جلال پور بٹیا میں بارات میں شامل ریس لگاتی کاروں نے چار افراد کو کچل دیا تین افراد جام بھاک ہو گئے ایک زخمی ہے جلال پور بٹیا میں حافظ آباد روڈ کے خریب بارات میں شامل کاروں نے آپس میں ریس لگا لی تیز افتاری کے باعث کاریں بے قابو ہو گئیں اور چار افراد کو کچل دیا تین افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا ایک زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سرگوطہ کی تحصیل سلام علی میں ڈمپر اور رکشے میں تصادم دو خواتین موقع پر ہی جام بھاک ہو گئے رکشہ ڈرائیور سمیں تین افراد زخمی ہو گئے سلام علی کے غریب تیز افتار ڈمپر نے رکشے کو ٹکر دے ماری رکشے میں سوار دو خواتین ستہاں بی بی اور آسیا بی بی موقع پر ہی دم توڑ گئے رکشہ ڈرائیور سمیں تین افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے دنواب شاہ کے قریب مہران ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم خاتون سمیں دو افراد جام بھاک ہو گئے مہران ہائی وے پر ٹرک کی کار کو ٹکر سے خاتون سمیں دو افراد جام بھاک ہو گئے ریسکیو ہلکاروں نے کار کو کاٹ کر ناشے باہر نکالی دونوں کا تعلق پنو آقل سے تھا سی ٹی ڈی نے امن دشمنوں کا تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے مستونگ میں کاروائی کے دوران کل ادم تنظیم کے پانچ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا مستونگ میں کاروائی کے دوران مکان میں چھپے دہشتگردوں نے سی ٹی ڈی پر فائرنگ کر دی جوابی بھرپور کاروائی میں پانچ دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کی شناخت سمیل اللہ، جمیل احمد، شاہ نظر، عارف مری اور یوسف مری کے ناموں سے ہوئی ہے ان دہشتگردوں کے قبضے سے دس کلو بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈ، کلاشن کوف، ڈیٹونیٹر اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز بھی برامت کر لی گئیں اور بات ہو جائے کرونا کی کراچی میں مومر افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے ریجسریشن کا آغاز دس مارچ سے ہوگا کراچی میں مزید سولہ ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں شہر میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد ستائیس ہو گئی ہے محکمہ سہت کے مطابق زلہ جنوبی میں چار، زلہ شرکی اور زلہ وسطی میں پانچ پانچ زلہ ملیر میں تین، زلہ غربی میں چھے سینٹرز بنائے گئے ہیں ناظرین پاکستان بھر میں کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید بائیس انسانی زندگیہ نگل گیا ہے امواد تیرہ ہزار دوستو ستائیس ہو گئی مزید ایک ہزار پانچ سو بانویں افراد میں وائرس کی تشقیص ہوئی پانچ لاکھ بانویں ہزار افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو افراد سے احتیاب ہیں جبکہ اٹھارہ ہزار چار سو پندرہ مریض زیر علاج ہیں کرونا سے پاکستان بھر میں مزید بائیس افراد انتقال کر گئے ہیں پنجاب میں پانچ ہزار پانچ سو پینسٹھ سندھ میں چار ہزار چار سو چھبیس خیبر پختونخواہ میں دو ہزار اکسو تیرہ بلوچستان میں دو سو ایک گلگت بلدستان میں اکسو دو آزاد کشپیر میں تین سو گیارہ اسلامواد میں پانچ سو نو امواد ہو چکی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پانچ سو بانوے افراد میں کرونا وائرس کے تشقیص ہوئی ہے پنجاب میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار سندھ میں دو لاکھ ساٹھ ہزار خیبر پختونخواہ میں چوہتر ہزار بلوچستان میں انیس ہزار ایک سو سترہ گلگت بلدستان میں چار ہزار نو سو انسٹھ آزاد کشپیر میں دس ہزار پانچ سو ایسی اور اسلامواد میں پینتالیس ہزار سات سو چالیس افراد کرونا کا شکار ہوئے گیارہ کروڑ پچھتر لاکھ تک جا پہنچی نو کروڑ اکتیس لاکھ برید سے ہزار جاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس کے وار جاری ہے امریکہ میں پانچ لاکھ اٹھاس ہزار برازیل میں دو لاکھ پینسٹ ہزار پانچ سو بھارت میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار میکسکو میں ایک لاکھ اکیانوے ہزار روس میں نوے ہزار فرانس میں اٹھاسی ہزار چھے سو برطانیہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو ایک اور سعودی عرب میں چھے ہزار پانچ سو اٹھائی ساموات ہو چکی ہیں مزید خبریں پیش کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا